اور بانیانِ مجلس کو خدا جزا دے اور اس سے زیادہ پرانق اور اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر انشاءاللہ وہ آئندہ مجالس کر سکے اور کرتے رہے یقین ہے مجھے اس بات کا اور میں خود بہت ہی متشکر اور ممنون ہوں کہ ان کے وجہ سے مجھے یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ اس ممبر پر بیٹھ کے آپ کے سامنے چند مرسیہ کے بند اپنے والد مرہوم کے میں پیش کر سکوں یہ مرسیہ میرے والد نے حضرتِ حر کے حال میں لکھا مگر حالات کی وجہ سے یہ مکمل نہ کر سکے اور میرے چچا مرہوم جنابِ مہراج کمار محمد امیر حیدر خان صاحب علی اللہ مقامہو المتخلص بحب انہوں نے اس مرسیہ میں پیوند لگایا میرے پر دادا کا یعنی امیر الدولہ محمد امیر حسن خان صاحب المتخلص بحبیب کا مگر اس طرح سے انہوں نے منتخب فرمایا کہ جہاں پر پیوند لگا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا اگر آپ کو محسوس ہو تو فرما دیجئے گا ایک سورہ فاتحہ جنابِ مرحومو مغفورہ بہو بیگم صاحبہ یعنی بیگم امت الزہرہ صاحبہ علی اللہ مقامہو کی روح اپر فتوح کو بخشیں اور جو اس خانوادے میں سید الشہدہ اور اہلِ بیتِ اتحار کی خدمت کی ہے رس کو زین مرک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات دروت برمحمد وعالم جب نمودار ہوئے چرخ پہ آثار السحر مقتع شب سے ملا مطلع انوار سحر بچ گیا دور تلق فرش زیابار سحر اور خواب سے چونک پڑا طالع پیدار سحر شب کے چھٹکے ہوئے تاروں کا خزینہ ڈوبا اور چاند کا نور کے دریاؤں میں سفینہ رات آزاد ہوئی ختم ہوئی قید ہلا سطح گردوں سے اٹھا تاروں کا بچھا ہوا جال خیط ابید سے پڑا آئینے چرخ میں بار اور نور کی سہل بڑی آ گیا ظلمت کو زوار ایک جلوہ تھا ایک جلوہ تھا جو تا دور نظر آتا تھا اور مشک شب صورت کافو دھول گئی ظلمت شب روہ جہاں ہے شفاف اور چہرہ گل سے ہٹے سب شگوفوں کے غلاف خیط ابیز کے نشان سے نظر آنے لگا صاف نیل گردوں میں دیا موسی عمران شگوف مثل فرعان کے ظلمت کا مقدر ڈوبا مثل فرعان کے ظلمت کا مقدر ڈوبا اور اسی دریاں میں ستاروں کا بھی لشکہ گھٹ گئے گے سوے شب بہ گیا دامان سہر دامان شب میں پڑا چاہ کے گریبان سہر اور گل کھلانے لگا ہر سمت گلستان سہر اور کفر الظلمت میں نمائیان ہوا ایمان سہر ہر طرف ایک تجلی سے آیا ہونے لگی اور غنچا چٹکا تو گلستان میں ایمان سہر 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 یوں چلی سہنے گلستان میں نسی میں سہری وہ مشتعل ہو گئے لالے کے بھی داغ جگری اور صبحوں کی چار طرف دہر میں تھی جلوہ گری عشق شبنم سے نظر آتی تھی خوشکی میتری عشق شبنم سے نظر آتی تھی حمد معبود میں غنچوں کے دہن کھلنے لگے اور گل کے چلوں میں جو تھی اوست و مو دھلنے ہر طرف باغ میں تھا قدرت خالق کا ظہور اور ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک شاخ پہ سو جلوہے تو ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک شاخ پہ سو جلوہے تور دامن سبح تھا آئین رخ سارے عور اور سو زبانوں سے سہر پڑھنے لگی سورہ نور سو زبانوں سے سہر پڑھنے لگی سورہ نور آگ بھڑکی تھی جو پھولوں کی فراوانی سے نور کی سیل بڑی چرخ کی پیشن سلوات پر محمد سو بھڑکی سو بھڑکی تھنڈی ہواوں سے کھیلے دل کے کمل خواب نرگس میں پڑا شور انادل سے خلل دفعہ تن سہنِ گلستان میں جو پھوٹی کو پل صاف آئیے سدا حی علا دفعہ صاف آئیے سدا دفعہ تن سہنِ گلستان میں جو پھوٹی کو پل صاف آئیے سدا حی علا خیر عمل قامتِ سرفتا تیار اقامت کے لیے اور ہوئے صاف بست شجر حق کیتا عبادت کے لیے سلوات پر آئیے سوال مولدان آئینا اقامت کے لیے حق کی عبادت کے لیے وہ درختوں کا قیام اور وہ شاخوں کا سجو پتے پتے کی زبان پر تھی صدا یا معبود زمزمیں طائروں کے بن گئے آواز درود ڈالیوں کا وہ رکوع اور وہ تھالوں کا قعود شور تکبیر کے تادور صدا جاتی تھی اور دہری ہو جاتی تھی تکبیر جو ٹھکراتی تھی نہریں آئینہ تھی آتا تھا نظر روح بہار ذل سے سنبل سے پڑھی رونقے کے سوے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوے بہار جب کوئی شاغ جھکی بن گئی عبروے بہار شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں ملاحظہ ہو شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں اور سجدے پھولوں نے کیے شاخوں کی تلواروں میں اگ سے گلزار سے پھولی روح مشرق پشفق اور دیکھتے دامان فلک ہو گیا شق اور آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق اور مہر کی زو سے زمیں بن گئی سونے کا پرہ چرخ پر عالم غربت میں سفر کرنے لگا حکم رب پاتے ہی خرشید سفر کرنے لگا ستھ ہے گردوں پر بسد جاہو حشم باہنے لگا اور منزلیں کٹنے لگیں زور قدم بڑھنے لگا کھا کے منزل پر نہ رکنے کی قسم اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بڑھنے لگا گرد ششیں کرنے لگا دور مقدر کی طرح بحر اغزر میں روانہ تھا شناور کی طرح صاف جادہ تھا کہیں پر بھی نہ تھا نہ ہموار نہ بیابانوں کی راہیں تھیں نہ سیر کوہسار نہ کوئی دشمن جا تھا نہ کوئی تھا غددار راستے میں کہیں اڑتا تھا نہ گردوں پہ غبار خوف آدھا تھا نہ کوئی غم چانکا ہی تھا اپنی منزل کی طرف آٹھ پہر راہی تھا بس ہے کیا ملاحظہ ہو یہیں سے بس اب سلسلہ ربط کربلا کا شروع بس ہے کیا اس میں جو ہو مسلحت رب قدیر رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر حکم معبود نے دونوں کو بنایا رہگیر چرخ پر مہر روانہ تھا زمین پر جب بھی سلوات برماؤں مہر تنہا تھا مہر تنہا تھا ارے یہاں گود کے پالے بھی تھے اور ساتھ مولا کے کئی حسنیوں والے بجوز عشق غم شبیر نہ تھا دہر میں آپ خوش کریتی پہ خوش کریتی پہ اسی غم میں تڑپتی تھی سراب ابنے زہرہ کے لیے ہو گیا پانی نہیا اور خنکی چشم فقط تھا علی اکبر کا شبع اور ظرف دنیا میں رہے یا کے نہ پانی رہ جائے ارے حشر تک حق کرے حشر تلک ان کی جوانی رہے وہ کڑے کوس وہ ہر گام پہ ایک دشواری دونوں آنکھوں سے مسافر کی تھی نہریں جاری تھا نہ سبزہ کے کریں آنکھ کی مہمہ داری تھا فقط خیم شہ یا فلق زنگاری اور چھوڑ کر اپنا وطن حق کا ولی نکلا تھا اس طب وطاب میں فرزند علی نکلا تھا میں بیچ میں بہت سے بند چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ نہ مجھ میں حمد ہے نہ تاب دل کا میرے عجب عالم ہو جاتا ہے پڑھنے میں اور ہو سکتا ہے میں بیچ میں ترک کر دوں اس لیے بہت ہی قلب تو بالا ہو جاتا ہے فرض تھا آپ کا آنا کہ وہ حجت قائم جنگ جنگ کا وہم بھی ہوتا تو نہ آتے شبیر کم سے کم عورتوں بچوں کو نہ لاتے بچوں 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 یہ 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 مرتبہ یہ یہ منزل عرفان صرف امامی کو حاصل ہو سکتا منزلیں ہوتی تھی نیتے نشرہ ہدایت کے لیے اور زحمتیں آپ اٹھاتے رہے رحمت کے لیے قدم سائی میں چندش تھی صداقت کے لیے خط پہ خط بھیجے تھے مکاروں نے بیعت کے لیے خط پہ خط بھیجے تھے مکاروں نے بیعت کے لیے پھر گئے آہ نہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھے اور بڑھے ہاتھ تو نیزوں کو لیے ساتھ بڑھے اتنے خط آئے کہ مظلوم کو جانا ہی پڑا بار غم بار امامت پہ اور چھوڑتے کس پہ عزیزوں کو بھی لانا ہی پڑا ایسے مجبور ہوئے آپ کے آنا ہی پہ حال ظاہر یہ بتاتا تھا کہ مہمہ ہوں کیا خبر تھی کہ حضور آکے پریشا ہوں گو کہ تلپا رہا تھا شہ کو مدینہ کا فراق لہد احمد مرسل کی جدائی تھی شاق تھی اجل آپ کی اور آپ اجل کے مشتاق بڑھتے جاتے تھے مگر شاہ ہدا سو احراق راستے میں خبر مسلم و ہانی آئی جب خزمیاں میں پہنچے تو سنانی آئی یہ خبر سنتے ہی بیکس کے پڑا دل پر تیر پھر گئی آنکھوں میں مسلم کی وفا کی تصویر دیر تک سر کو جھکائے ہوئے روح شبیر سر اٹھا کر یہ کہا شاہ نے یا رب قدیر بندے کا تخلی کیا مرضی اللہ میں ہے ارے پہلا فدیان میرے مالک یہ تری راہ میں یہ بھی یہ بھی منزل چھٹی اور قافل شاہ بڑھا راہ میں آکے فرز دک نے بہت کچھ روکا مستقل اپنے ارادے میں مگر تھے مولا روکا نرکا سبت پیمبر کسی صورت نرکا وہ خون رلاتا رلاتا ہی رہا گریے اولاد عقیل اور کانوں میں آ رہی تھی شاہ کے فریاد عقیل جب سنی آپ نے عبداللہ یقتر کی خبر ساتھ والوں سے یہ فرمانے لگے شہ مڑ کر میری ہمراہی میں ہر شخص کو ہے جان کا ڈر اللہ اکبر ایک بار یہ پھر دور آیا تھا شب عاشور یہی کہا تھا دو بار موقع دیئے جو جانا چاہیں حتیٰ یہ کہ ہنگام میں اثر جو خطبہ پڑھا جب سب کو حضور الہی میں پیش کر چکے تھے کہ دیکھو اب بھی بازاؤ میں حجت اللہ ہوئی اس دنیا اللہ اکبر میرے ہمراہی میں ہر شخص کو ہے جان کا ڈر چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ تم اب چاہے جدھر جو تھے دنیا پفدہ چل دیئے کوئی نہ رہا حق شناسوں کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی پاس جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی پاس وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس جن کو اندیش آن نجینے کا نمر نے کا حراس صاد قلوات وفادار جاری آل شناس جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھوٹا مر گئے مر کے بھی شبیر کچھوڑا ی سو Diai کے چھوڑا نقش وقت بہت ہو جائے وقت بہت ہو جائے آپ لوگوں کو دیر بھی ہو جائے جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی پاس وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دھین کی اصاب اور جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا حرام صادقالباد وفاد اور جریہ حل شناس جیتے جی ان سے امامت کا گلستہ نہ چھوٹا مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامان یہاں سے تھوڑا ہی بڑے ہوں گے شاہنشاہ خدا کہ کسی شخص نے ایک نعرے تکبیر کہا آپ نے مر کے سبر نعرے کا اس سے پوچھا عرض کی نخل وہ آتے ہیں نظر یا مولا ساعت رنج و غم و کرب و بلا ختم ہوئی پرتعب راہ جو تھی شکر خدا ختم ہوئی کہا اصحاب نے ایسا ہو تو ہے خوبی بخت اور ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت یہاں کا ہر مرحلہ دشوار ہے ہر منزل سخت ریک ہی ریک کا میدان ہے سرا سر یک لخت دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں یا تو یہ نیزے ہیں یا گوش فرس ہی ختم ہونے بھی نہ پائے تھے ابھی یہ جملے فلک کے سبز کے آنکھوں سے تباک چھپنے لگے اور تدو کے گرد بتانے لگا کچھ اٹھ اٹھ کے بھاگے کھچنے لگیں رکھنے لگے جولہ گوڑے دامن گرد سے ہر ایک نظر لڑنے لگے دامن گرد سے ہر ایک نظر لڑنے لگی اور اپنی تیغوں پہ جوانوں کی نظر تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہر رہوار تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہر جان دینے پتھا ایک ایک مجاہ دیار بہمہ اپس میں یہ کہنے لگے شہ کے غمخار فوج آتی ہے حسین ابن علی سے ہوشیاء بڑھ کے پوچھو بڑھ کے پوچھو تو کوئی ان سے یہ کیا چاہتے ہیں سلح درکار ہے ان کو کہ وغ چاہتے ہیں اترے گھوڑوں سے رفیقان شہ عرش مقام اور وہیم برپا ہوئے حکم شہ والا سے خیام اور جھگ گیا دیکھ کے رفعت فلک نیلی فام گرد اصحاب تھے اور بیچ میں تھا کل کا امام صورت ختم رسول لوگوں کو یاد آنے لگی اور دور تک چہرے روشن کی زیع سلوات پر محمد تھی کڑی دھوپ ہوا گرم فضا آتش بار لوکیں اٹھتے تھے ہر ایک سمت سے اٹھتا تھا غبار نگہاں آیا بولش کر کہ جو تھا ایک ہزا اور آگے آگے ہر خوشبت سپہ کا سالہ اور دھوپ کی سختیوں سے ہمتیں ہارے ہوئے تھے اور جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے مارے ہوئے تھے آگے 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 جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے مدتیں گزری تھیں دیکھی ہی نہ تھی صورت آب منزلیں سخت تھیں اور کوسوں تھا پانی نہ آیا ہدت مہر سے سینے میں ہدت مہر سے ہر سینے میں تھے دل بیت اور دھوپ کی وجہ سے جل جل کے کلیجے تھے کواب طلب آب میں آواز نہ دی جاتی تھی بس اشاروں کے سوا بات نہیں کی جاتی بس اشاروں کے سوا بات نہ کی جاتی تھی اور دیکھ کر حال یہ بھر آیا دل شاہ امہ مڑک ابباز سے کہنے لگا وہ بہر کرم امت جد پہ یہ تکلیف اور دیکھیں ہم پانی پلوا دو انہیں تم کو میرے سر کے قسم نام ہی کو سہی لیکن یہ مسلمان تو ہیں ارے خون کے پیاسے سہی دشمن سہی انسان تو ہیں حکم کی دیر تھی کھلنے لگے مشکوں کے دن دشت میں کھلنے لگا خلق شہدی کا چمن عبر الرحمت نے پھیلا دیا اپنا دامن اور ذکر کیا فوج کا سیرہ بھوا ہر تو سن بھج گئی پیاس نظر زیست کی صورت آئی قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پہ بشاست آئی قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پہ بشاست آئی زندگی کی دہن مشک نے دی خوش خبری گرم جھوکے جو تھے وہ بن گئے باد سہری بڑھ گئی تاب و تمہ گھڑ گیا سوز جگری اور دل میں تھنڈک پڑی آنے لگی آنکھوں میں تری پانی پانی جی بھر کے غرض پیاس کے ماروں نے پیا پیدلوں نے پیا لشکر کے سواروں نے پیا انتہا یہ ہے کہ گھوڑوں کی قطاروں نے پیا ایک کا ذکر نہیں بلکہ ہزاروں نے ہر طرف وقت وہ تھا شور فغان اٹھتا تھا اور چھینٹے پڑتی تھیں زرہ پر دوں دوں سب کے آخر میں تھا میں یہ واقعہ نظم کیا میرے والد نبی یہاں پر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی اور واقعات گم ملحوظ رکھا اور اپنی طرف سے نہیں کوشش یہ کی کہ جو شعار اہل بیت ہو اس پر نظر رہے جو ان کا کردار جو اس وعی حسنہ اس پر ہے اور اس میں تحسنہ 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 اپنے پر دادا یعنی میرے سگڑ دادا مقیم الدولہ راجع نوا بلی خان وہ اپنا جب کلام تصنیف فرماتے تھے تو سلطان العلماء کی خدمت میں پیش کرتے تھے اس نظر سے کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ فرما دیں کہ آیا کوئی چیز شریعت یا واقعات سے الگ دنی میرے والد نے بھی کوشش کی سب کے آخر میں تھا میں کہتا ہے ابن تعان زندگی مجھ کو تھی دشوار تو مرنا آسان ہوش میرے نہ بجاتے نہ کسی چیز کا دھیان اور پیاس اتنی تھی کہ موز سے نکل آئی تھی سبا کشم کشم تھا نہ مرتا تھا نہ جی سکتا تھا اور مشک تھی موزے لگی اور نہ پیسکتا پیاس پیاس وہ تھی کہ جلے جاتے تھے قلب اور جگر خوش کلب میرے نہ ہوتے تھے کسی طرح سے تر جتنا سبا اپنے بیر بیر سبا سبا پیانی پینا میٹھا پانی پینا شیری پانی پینا ارے میری پیاس کو یاد کر شاہ اٹھ جائیں نہ کہتے ہوئے پانی پانی دو پہر ڈھل گئی اور آ گیا ہنگام نماز اللہ اللہ دو پہر ڈھل گئی اور آگے ہنگام نماز پانی ممکن تھا ارے اشارہ سمجھئے پانی ممکن تھا وضو کے لئے اٹھے جا باز ابن مسروخ بڑھے آئی عزا کی آواز اور لائے تشریف مسل پشان شاہ عجاز سبحان اللہ سمر قلب علی نور دو عین عین رسول تھی ردا دوش پہ اور پاؤں میں نعل عین رسول صلو عط محمد سبحان آئی آہ 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 تھوڑے ہی فاسلے پہ ہر تھا میں فوج کثیر کان پڑھتا تھا جو سنتا تھا صدائے تکبیر دل میں کہتا تھا کہ سید کی نہیں کچھ تکثیر دل میں کہتا تھا کہ سید کی نہیں کچھ تکثیر کیسے تعمیل ہو حکمِ پسارِ سعادِ شریر ساتھ ہے شیروں کا مجمع انہیں ٹوکوں کیوں کر اور جس نے یوں پانی پلایا اسے روکو اللہ یہ احمد یہ سخاوت یہ کرم آج اسے دیکھ لیا جس کو کبھی سنتے تھے ہم بعد مرسل کے سلامت رہے دنیا میں یہ دم ایسے بھی دہر میں ہیں عبدِ خداِ اکرم اور کیسے خوشخلق ہیں احمد کے گھر آنے والے کیسے خوشخلق ہیں احمد کے گھر آنے والے اور رہے آباد یہ پانی کے پلا ہے احمد حوشخم احمد حوشخم احمد حوشخم احمد حوشخم احمد حوشخم احمد حوشخم ساتھ بچے تھے مگر ان کا نہ کچھ دھیان کیا کچھ پاس کیا اور ایک قطرہ بھی نہ ان کے لیے باقی رکھا ایسے زیجو تو دنیا میں نہ ہوں گے بخدا ہم نہ بھولیں گے انہیں پی کے یہ تھنڈا پانی اور آپ پیاسے رہے اور ہم کوپل آیا دل سے باتیں یہی کرتا تھا خورے باتاقیر اس طرف ختم فریضہ ہوا اٹھے شبیر دور تک دشت میں پھیلی تھی جبیں کی تنویر اور داخل خیمیں ادس ہوا وہ عرش شریف پیچھے پیچھے در پر نور تک احباب آئے اور سایا ڈھالوں کا کیے دھوب میں احباب آئے سلامات پر محمد عصر کا وقت تھا خیمے سے برامت ہوئے شاہ اپنے انسار پر کی ایک محبت کی نگاہ ارقبو کہ کے کہا آگے بڑھو بسم اللہ اور چھوڑو اس کو کہ یہ ہے منزل بے آبو گیا مرحلہ مرحلہ زہمت و تکلیف کا سر کرنا ہے دشت غربت میں ابھی تم کو سفر قافلہ ہونے لگا بحر سفر پھر تیار اور پھر خزاں ہونے لگی دشت کی دو روزہ بہار چادر نور بنا چھوڑ سے دامان غبار اور اپنے مرکب پچھا دوش محمد کا سوا اپنے مرکب پچھا دوش محمد کا سوا ماہ زہران بلندی پہ جگہ پائی تھی اور زہرے زہرے ستاروں کی زہر سلامت برمہ محمد زہر 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 عاد جب یہ دیکھا تو قریب آہی گیا حر غیور عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ میں ہوں مجبور کچھ تو فرمائیں کدھر جائیں گے اب یہاں سے حضور دے چکا ہے مجھے حکم ابن زیاد مغرور شاہ دین کو قدم آگے نہ بڑھانے دینا اور کہیں کوفے کے سوا اور نہیں شہ نے فرمایا کہ میں بے طلب آیا نہیں یہاں خط پہ خط پہنچے ہیں جب چھوڑا ہے تب میں نے مکہ ابھی دم بھر میں ہوئی جاتی ہے تصدیق بیان لائیں خرجینیں کدھر بیٹھیں ابن سماعان ایک کا ذکر نہیں سیکڑوں تحریریں ہیں مجھ سے چھٹ جائے وطن ساری یہ تدبیریں ہیں دیکھ کر ناموں کی کسرت پھرے خوشخو نے کہا جو بھی فرماتے ہیں حضرت وہ درست اور بجا لیکن ان میں کوئی نامہ بھی نہیں ہے میرا مجھ کو کچھ علم نہیں کس نے لکھا کس نے دیا میں تو کوفے کی طرف آپ کو لے جاؤں گا حکم حاکم ہے یہی اس کو بجا لاؤں گا یہ سخن سنتے ہی برہم ہوا ابن حیدہ حیلم کا جوش گھٹا غیز نے بدلے تیور اور اپنے اصحاب سے فرمانے لگے یہ سرور دیکھتے کیا ہو بڑھے بڑھو آگے بڑھو بحر سفر ننگ منظور نہیں دوش پہ جب تک سر ہے اور موت اس زلط و خاری سے کہیں بہتر ہے موت اس زلط و خاری سے کہیں بہتر ہے کسی صورت مجھے یہ عارگوارہ ہی نہیں میں بنوں تابع فرمان لائین ابن لائین اور آسمانوں پر حکومت کریں ناپاگ زمین ظلمت شخص دوگانک قری نور یقین حق بنے تابع باطل یہ سزارہ اور حقب اور ابن زہرہ کسی حاکم کا گناہ کا سلوات پڑھو ابن زہرہ کسی حاکم کا گناہ گاہ رہے کب امتیں امتیں جد کے لیے چھوکرے کھاتا ہوں میں یہ ہدایت کے لیے رنج اٹھاتا ہوں دشمنی بدلے میں احسان کے پاتا ہوں میں اور خور یہ کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے تو روک لے جاتا ہوں میں اور یہ کیا کہتا ہے لے روک تو جاتا ہوں میں جان دے دوں گا رہے حق میں اسے دور نہ جان ارے پسرے ساخیہ تصنیم کو مجبور نہیں پسرے ساخیہ تصنیم مجبور نہ جان کہ کے یہ چاہتے تھے شاہ کے بنائیں رہوار اور نے پس ڈال دیا ہاتھ عنا پر ایک بار پاگ پر ہاتھ کا پڑنا تھا کہ بگڑے جرار اور میان کو چھوڑ کے تھی دوش بھاریک تلوار اور دشت کی نعرِ انصار سے تھرانے لگا اور جازر و مد فوج حسینی میں نظر تیرہ کھینچے تھا کوئی تیرہ کھینچے تھا کوئی نائزہ سمحلے ہوئے تھا اپنے ترکش سے کوئی تیر نکالے ہوئے تھا اور ہر کی آنکھوں میں کوئی آنکھوں کو ڈالے ہوئے تھا حلمِ شبیر فقط غیث کو ڈالے ہوئے تھا منتظر سب تھے کہ ماتھے پر شکن پڑ جائے اور شہ کے عبرو کا اشارہ ہو تو رن پڑ جائے شہ کے عبرو کا اشارہ ہو تو رن پڑ جائے فوج حرس رفاقہ آنکھ لڑائے ہوئے تھے اور قبض تیر پہاتھوں کو جمعے ہوئے تھے ولولے جنگ کے پہلو میں سمائے ہوئے تھے اور علق غیظ میں جانباز نہائے نظر آنے لگی باطل کو بھی حق کی تصویر اور خون اتر آیا تھا آنکھوں میں نظر آنے لگی باطل کو بھی حق کی صورت اور خون اتر آیا تھا آنکھوں میں شفاق کی صورت دم بخود دم بخود تھا دم بخود تھا پسر فاتح سفین حنین اپنے آپ میں نہ تھے یاورو انسار حسین اور تیغے تھیں ماہی بے آپ کی صورت بیچا اور بڑھ کے سمجھاتے تھے ہر ایک کو زہیر ابن القین سب کی خواہش تھی کہ لڑنے کی رضا مل جائے ارے ہر کو اس دست درازی کی سزا ہر کو اس دست درازی کی سزا مل جائے باتیں کرتے تھے یا انسار کہ دیکھو تو ذرا ارے دابو آداد سے واقف ہی نہیں ہو رسلا کیسی بے باقی سے مولا کو ہمارے روکا کیا ہو مل جائے ابھی بے عدبی کی جو سزا گر کہیں حکم شاہنشاہ امم ہو جاتا ہاتھ جل باق پر ڈالا تھا مل جائے ہاتھ ہاتھ جو باق پر ڈالا کلام ہو جاتا اور شاہنشاہ اور شاہنشاہ ہر سے کہا یوں کوئی دغا کرتا ہے میں وفا کرتا ہوں تو مجھ پہ جفا کرتا ہے اور حق احسان و کرم خوب ادا کرتا ہے تیری ماں بیٹھے تیرے غم میں یہ کیا کرتا چھوڑ دے باغ میری اس کی جازہ پائے گا اور ایک مسافر کو جو روکا بھی تو کیا پائے گا دہن شاہ سے جس وقت سنا ماں کا نام کان کر ہٹ گیا اور چھوڑ دی گھولے کھلا جاؤ عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ یا شاہ انام اور ہوتا جو کوئی دیتا جواب اس کو غلام ارے قہر کی برق گرے اور تنو جاں جل جائے نام لوں آپ کی ماں کا تو زبا جل جائے دہان شاہ سے جس وقت سنا ماں کا نام کھا کر ہٹ گیا اور چھوڑ دی گھولے کی لجا عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ یا شاہ انام اور ہوتا جو کوئی دیتا جواب اس کو غلام اور قہر کی برق گرے اور تنو جاں جل جائے نام لوں آپ کی ماں کا تو زبا جل جائے لیں آپ کی ماں اللہ ہو پہ آپ کی ماں جگر پا رہے شاہ لولا کو سر ان کا ہے کہ قرآن میں ہے اعتناک انہا اعتناک کا کو سر ان کا ہے کہ قرآن میں ہے اعتناک ہے زبا میری نجس اور وہ ہے نام پا تاب کیا میری جلو نام میرے موہ میں خاک میوے جنت کے اترتے رہے ان کے گھر پر اور بھیک مانگی ہے ملائک نے انہی کے در پر مرتبہ ان کا تو ہے سارے زمانے پہ جلی راضیہ اللہ اکبر طاہرہ آغو محمد کی پلی اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علی با پھر ختم رسول زوج متحر ہے علی وہ جو ہے نفس نبی شیعر خدا حق کا ولی وہ علی پہ کر اسلام میں جو ایک دل تھا اور جس کا عصمت قدہ قرآن کے لئے منزل تھا سلوات پر باردیگر سلوات محمد 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 اب اب مناسب یہ ہے اے بادشاہ کون مکہ مجھ سے بند رہ گیا ہے وہ بھی میں جس کا عصمت قدہ قرآن کے لئے منزل تھا مجھ سے مجھ سے کیا وصف بیان ہو ہوئے بھلا اس گھر کا مجھ سے کیا وصف بیان ہوئے بھلا اس گھر کا حال عطا روٹیوں سے بن گیا حلقہ درگا انما حلقہ بھگوش اب بھی ہے انگوشتر کا اقل کفا نقش وفا ہے قدم حیدر کا سلام وعد محمد حکم خالق سیسی کرم رسالت اطری اور محمل آیے بلغ محمد اطری سلام وعد بھگوشتر بھگوشتر سلام ہوں کسی دوسری جانب شہ زیجاہ روان ساتھ یہ بندے احسان و کرم جائے گا اس طرح مجھ بنہ حاکم کا اطاب آئے گا کون دنیا میں ہے آرام اٹھانے کے لیے میں تو آیا ہی ہوں جنگل کو بس قادسیہ سے بڑھے چھوڑ چلے راہ عزیب اوف وہ تکلیف وہ تکلیف سفر اور وہ کمزوری شیب جادہ حق پہ قدم پڑتے تھے شیح کے لا رائب اور یہی فرماتے تھے واقف ہے تو اے عالم غیب میں نے چھوڑا وطن امت کی ہدایت کے لیے اور واہ آغوش تمنہ تیری رحمت کے لیے سلوات پڑتے یوں ہی تھا گرم سفر فاطمہ کا نور العین دید بان بن کے چلے آگے زہیر ابن القین کسی صورت سے نشبیر کو ملتا تھا چاہے اس طرف راہ کے ہر جاتا تھا اس سمت حسین راہ بیہر تھی سفر سخت کٹھن جادہ تھا اور کسی دشواریوں میں آہ نبی زاد نینوہ آگئی وہ منزل بے آب ہو گیا اور تابش مہر سے تھی جس کی زمین جل کے سیاہ باغیں کھچنے لگی تھم نے لگے حضرت کی سپاہ اور دیکھ کر چرخ کو شہ نے کہا انہ لیلہ پاقیہ یوں ہے کہ حضرت کی آنکھ لگ گئی تھی جب خواب سے بیدار ہوئے حضرت علی اکبر نے پوچھا سبب کیا تھا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا قافلہ جا رہا ہے اور ساتھ پیچھے پیچھے اس کا قافلہ موت کار رہا ہے فرمایا حضرت علی اکبر نے اے بابا کیا ہم حق پر نہیں مسکرائے مسکرائے فرمایا نہیں بیٹا ہم سے زیادہ کون حق پر ہو سکتا ہے نینوہ آگئی وہ منزل بے آب ہو گیا تاب تاب شمحر سے تھی جس کی زمی جل کے سیاہ باگیں کھچنے لگیں تھمنے لگے حضرت کی سپاہ اور دیکھ کر چاکھو شاہ نے کہا انہ لیلہ آج وہ منزل فردوس نصیب آنے لگی آج آ پہنچی اور جس جگہ کی تھی تمنہ وہ قریب آ پہنچی تیسری ہی تھی محرم کی تیسری ہی تھی محرم کی کہ فوج آنے لگی چرخ تک گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا کربلا بار سے بیداد کے تھررانے لگی اور بنت زہرہ کی خبر فوجے ستم پانے لگی ڈالی ہمشیر نے حضرت کی نظر بھائی پر اور شک جگر ہونے لگا شاہ کی تنہائی پر چھلک اٹھی شب آشور زمین مقتل آنکھ اٹھی تھی تو آتے تھے نظر فوج کے دل پیدلوں اور سواروں سے بھرا وہ جنگل اور مشور قتل کے ہوتے تھے پڑی تھی حل چل جو بھی لشکر میں تھا وہ مہوے جفا کوشی تھا بس چند بند آگے ہیں تھوڑی ہی سے خور کے خیمے مگر عالم خاموشی تھا خور کے خیمے مگر عالم خاموشی تھا سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا خور با توقیر سامنے کھینچ کے رکھ لی تھی جرین شمشی شرم پنہا کی خلش بن گئی تھی دل میں تیر آنکھ میں پھرتی تھی خلق شہدی کی تصویر کچھ خیال آتا تھا رہ رہ کے کھٹا کھوتی تھی لہذا کچھ خیال آتا تھا رہ رہ کے کھٹا کھوتی تھی دارد کی پہلوے ایمام کس آنکھ آنکھ سلوات 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 خور خوشکو خوشکو کو نہ آتا اٹھا قرار رہا شب بھر اسی الجن میں مجاہد بیدار کھل گئی آنکھ کیا جلوہ حق نے بیدار نیند کے ساتھ اڑا نشع باطل کا خمار نیند کے ساتھ اڑا نشع باطل کا خمار لابا خلق شہ مظلوم کا افسانہ تھا اور قلب پہلو میں مائے عشق کا پیمانہ سلوات برمہ سلوات برمہ 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 پردے غفلت کے ہٹے پہنچیں نگاہیں تا دور ہور کی تکسیر دکھانے لگی جنت کے قصور ملاحظہ ہو ہور ہور کی تکسیر دکھانے لگی جنت کے قصور اور نظر آنے لگے وہ ساغر صحبہ تہور اور وہ چمکنے لگے آئینہ رخصارہ حضرت بہنے لگیں قلب میں فوجوں کی طرح اور دل تڑپنے لگا تصنیم کی موجوں سلوات فرمہ وہ چند بند ہیں ساقی نامے کے چند بند بس اس کے بعد زیادہ نہیں پڑھو دیر بہت کان میں آتی ہے دل میں ایک ہوق اٹھی بہنے لگا کیف و سرو اور ہوش آنے لگا جتنی ہوئیں آنکھیں مخمور حوز کوسر پہ حبابوں نے چنے جام بلود اور آنکھ لڑنے لگی پیمانے سے چشم بددور حسرت مرد ایمہ میں حیات آنے لگی ارے سندہرے میں نظر راہ نجا کان میں آتی ہے چاموں کے کھنکنے کی صدا سبز ہے کشت عمل جھوم رہا ہے توبہ دم گھٹا جاتا ہے سینے میں کہ چھائی ہے گھٹا اور ساقیہ دیر ہوئی ارے مجھ کو بھی ساغر دینا ساقیہ اجلاللہ تعالی فرج کو ساقیہ دیر ہوئی مجھ کو بھی ساغر دینا میری مینوشی کا غیر تک سر جانے لگے میری مینوشی کا غیر تک سر جانے لگے اللہ بے کسر سے ہنی ان کی صدا دیر ہوئی مینوشی بوندھ جسم کی پی دشمن تیر من وہ دے دے وہ میں بوندھو جسمائے کی پہے دشمن تیر جس کا ساغر ہو سپر جس کی ہو موجیں شمشی بخشوانے میں گناہ ہو کہ ہو جس کی تاثیر اور نشا جسمائے کا بنا دیتا ہو بگڑی تاغیر نشا جسمائے کا بنا دیتا ہو بہرِ بہرِ ذلت میں جو آدھا کو ڈبو دیتی ہو اور فردِ اسیاں کی سے آئی کو جو دھو جس کی خوشبو ہوئی ظاہر دم عیسیٰ بن کر آئی موسیٰ کے لیے برقِ تجلہ بن اور جس کا ساغر جمک اٹھا یادِ بائزہ بن کر اور جس کی موج اٹھی تھی محراج میں پردہ جس کی موج اٹھی تھی محراج میں پردہ قابہ مولا اہزہ ہو قابہ قوسین دنافت دللافت قابہ قوسین قابہ قوسین میں یہ راز شرف مزمر تھا اور دو کمانے نہ تھی ایک دائرہ ساغر تھا سلوات برمہ دو کمانے نہ تھی ایک دائرہ بن کے نعمت جو چلی بہر بنی اسرائیل اور جس کے پینے سے پڑھی قوت بال جبریل اور جس پہ جان دینے کو آمادہ ہوئے اسماعیل جس پہ جان دینے کو آمادہ ہوئے اسماعیل اور نشع میں جس کے بناتے رہے قابے کو نشع میں جس کے بناتے رہے قابے کو خلیل اور نوح و اصحاب بہم ہو کے بہم جس کے سہارے اترے اور جس کا ڈوبا ہوا کو سر کے کنارے جس کے ہر قطرے میں ہے جس کے ہر قطرے میں ہے اور جس کے ہر گھونٹ میں ہے بخشش عسیان وہی میں اور دیکھ کر جس کو بڑھے قوت ہے ایمان وہی میں اور جس نے سترس کو آتا کر دیئے پر رحمت و لطف و تفضل کی جو بارش کر دے اور شاہ سے توبہ ہر کی جو سفارے سلوات بر محمد و عالم رحمت و اللہ بطف و تفضل کی جو بارش کر دے شاہ سے توبہ ہر کی جو سفارش کر دے رات جانے کو ہے آنے کو ہے صبح عشور بخت کی طرح چمکنے کو ہے شاہ میں دے جو اور ہر کو بیچین بنائے ہوئے ہیں غم کا وفور سوز ہے قلب کا یا جلتی ہے شمع کافور رات بھر خیمے میں تڑپا ہے جگر کی صورت خون رویا ہے تو دیکھی ہے ساہر کی صورت سلوات پڑھیں سلوات پر محمد و عالم خون رویا ہے تو دیکھی ہے ساہر کی صورت آئی لشکر سے شہدین کے آزان کی آواز و حمتن گوش ہوا آئی لشکر سے شہدین کے آزان کی جو صدا و حمتن گوش ہوا نعرہ حق سننے لگا روحا نعرہ حق سننے لگا اور مثلے آواز اعزان والولا قلب پڑھا اور سنتے ہی حی علا خیر عمل پوٹ بیٹھا خندہ صبح سے آنکھیں جو لڑی ہسنے لگا اور خط عبیز کو جو دیکھا تو کمر خط عبیز کو جو دیکھا تو کمر کسنے لگا سچ چکا جسم پہ جسم زرہ دعودی اور گلے دعود نے ہر چار طرف خوشبو دی اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوئی نبز زمان دودی اور کشتی نوح تھمی یا سر کوہ جودی نہ خدا آنے لگا یاد ہر غازی کو اور چاہتا تھا کہ بہائے وہ جری تازی کو نہ گہا قرب نے قیس جری کو دیکھا پسر عم تھا تو اس سے ہوا یوں ہر گویا دیکھتے ہو کہہ فرزند پیمبر پجفہ سن لو وہ آتی ہے فریاد شہددین کی سدا کون ہے شاہ سے جو برسر پیکار نہیں ارے پسر فاطمہ کا کوئی مددگار نہیں کہہ 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 کہ یہ ایردی گوڑے نے گوڑے کو بہت دین شناص تھوڑی ہی دیر میں آپ پہنچا بن ساد کے پاس ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے بے خوف و حرارس وہ کہا یہ عاشق دنیا تجھے کچھ دین کا ہے پاس فوجے کی الجھے گی دو روز کے پیاسے سے ضرور ارے جنگ کیا ہوگی محمد کے نوازے سے ضرور مجھ کو جینے کی حوص ہے نہ ہے مرنے کا حراس قلب اب منزل ای کاؤں ہے نا چاہے وسواس دل غانی ہے کہ ولا شہدی ہے میرے پاس اور مجھ سے اب مجھ سے اب دیکھ ہی نہیں جاتی یہ مظلوم کی پیاس تین دن ہو گئے تین دن ہو گئے ہیں سبت نبی پیاسا ہائے فرزند رسول عربی پیاسا ہے ہر سے بولا پسر ساتھ کہ کیسی ہے یہ بات ہر سے بولا پسر ساتھ کہ یہ کیسی ہے بات تجھ کو کیا بند ہے شپیر پگر آب حیات حکم حاکم ہے یہی پانی کو ترسیں سادھ غیظ میں آکے کہا اور نے کہ چھو بہت ذات ملاحظ حبیت غیظ میں آکے کہا اور نے کہ چھو بہت ذات بار دریاء پولا کی ہر ایک لہر میں ہے اور جتنا پانی ہے وہ سب فاطمہ کے محر جتنا پانی وہ سب فاطمہ کے محر ہے تُو نے روکا نہیں سرور کے لیے آب فرات ساتھ پانی کی ہوئی پند تیری راہ نجات قبر چھلکے گی تیری آگ سے او نا استفاد اور سکرے منتظر ہو رہے ہیں تیرے سکر کے درجات منتظر ہو رہے ہیں تیرے سکر کے درجات بس ہو کچھ تیرا تو کاؤ سر کی روانی بھی روک بس ہو تیرا بس ہو کچھ تیرا تو کاؤ سر کی روانی بھی روک تزویر کہا کچھ خوش ہے کرتا ہے یہ قصے تقریر جو بھی ہے لفظ وہ نشتر ہے جو فقرہ ہے وہ تیر کیا ہو چھن جائے اگر تجھ سے یہ منصب جا گیر بر محل بات جو کرتا ہے وہی دانہ ہے اپنے حاکم سے بغاوت یہ نہیں زیبا ہے یہ نہیں زیبا ہے ہو کہ زی اقل کوئی کرتا ہے یوں نہ دانی تو سپاہی ہے مگر قدر نہ اپنی جانی کیا کریں گے بھلا شبیر تیری مہمانی اور ذکر کھانے کا ہے کیا بند ہیں ان پر پانی یا تیرے واسطے راحت بھی ہے آرام بھی ہے اور تیری امداد کو میں بھی سپہے شام بھی اس طرف فقر ہے اس طرف فقر ہے اور درہم و دینار ادھر ذر ادھر مال ادھر برگ ادھر بار ادھر غم ادھر عائش ادھر کسرت امسار ادھر چند فردے ہیں ادھر لشکر جرار ادھر ہے یہاں دولت و حشمت کی فراوانی بھی اس طرف کیا ہے جو ڈھونڈو نہ ملے پانی اس طرف بے کسی و یاس ہے دنیا ہے ادھر رنجے پائے ہم ہے ادھر عائش گوارہ ہے اور اس طرف کچھ نہیں سرداری کا عہدہ ہے وہاں گلے خوشک ہیں بہتا ہوا آفت رنج و مسیبت کے سوا وہاں کیا ہے و قدر کر اپنی جوانی کی اگر دان ہے سنتے ہی خور نے بگاڑ کر یہ کہا دور ہو چل تیر کھچوں تو نکل جائیں گے تیرے کس بل ہوش آئے گا جو گردن کو مل رہے گیا جال بس خموش ہو سگ دنیا تیرے سر میں ہے خلل خوب پہچانتا ہوں دشمن ایمہ ہے تو مجھ سے کرتا ہے تغا سانی شیطان سن سن جہنم ہے ادھر گل شن جنت ہے ادھر علی احمد مرسل کی شفاعت ہے ادھر ہے عذاب اس طرف اللہ کی رحمت ہے اور اس طرف دشمنی عال ہے اطرط ہے اور روح کی موت ہے سمت حیات اس جانب ہے زلالت ادھر اور راہ نجات اس جانب سلوات پر محمد محمد ادھر اللہ ادھر اللہ مجھ سے پڑھا نہیں جانا میں بہت لمبا طویل ہو گیا ہے ہیچ ہے میری نظر حضر میں چھوڑنا ہوں بند میں ہیچ ہے میری نظر میں سپہے کوفہ و شام مجھ کو جاگیر سے مطلب ہے نمان سب سے حق کام دل میں ہے جلوہ فگن پرتوے نورِ اسلام اور اب تو دم بھر بھی یہاں مجھ کو ٹھارنا ہے حرام شوق بڑھتا ہے تو ملتا نہیں آرام کہیں ہاں مسافر کے لئے صوبہ کہیں شام دارِ فانی کے ہر ایک چیز سے گھابرا گیا دل جس کی مدت سے تمنا تھی اسے پا گیا دل ساغرِ کوسر تصنیم پر لہرہ گیا اور دل اب تو جنت کی زیاباریوں پر آ گیا دل شام کو چھوڑ کے شام کو چھوڑوں گا لطفِ سہرِ غم کے لئے اور زخم کھاؤں گا قلیجِ پا میں مرہم کے لئے سلوات پر محمد والی کہکہ یہ باگ کو رہوار کی ہورنے موڑا بس حضرت سے ملاقات اور جنگ تو نہیں پڑھوں گا بس ایک بند اور پھر کہکہ یہ باگ کو رہوار کی ہورنے موڑا اور سمجھا راکب کو اشارے کو جری کا گھوڑا اور شوق کی طرح جو بہنے لگا تھوڑا راہ پر حق کی چلا اجادہِ باطل چھوڑا اس طرح ہور سپہِ اہد شکن سے نکلا غل ہوا فوج میں لو چاند گہن سے باطنِ ماہی سے چھٹا یون سے دویون سے دورا دیکھو ارے چاہِ ظلمت سے چلا یوسفِ کنا دیکھو عبر سے کفر کے نکلا ماہِ ایمان ارے دیکھو شام سے کھینچ لیا صبحانے داما دیکھو سانس لیتا ہے فرس بادِ بہاری کی طرح اور بہراہِ سوے شہ چشمہِ جاری کی طرح ہر چلا یا کہ چلی مہر سے ملنے کو سہر رہ گئی مردم کے تیرا بڑا تارِ نظر اور اس پہ خوشگام کے پڑھتے تھے جو سنگیتی پر پرتوِ نال سے بن جاتے تھے ذرِ اختر اور فوجِ باطل کی طرف فوجِ باطل کی طرف اُڑ کے جو آتی تھی گرد ارے بو ترابی ہے یہ اُٹھ اُٹھ کے بتاتی تھی سلوات پر محمد نالِ حیدرِ نالِ حیدرِ نالِ حیدرِ باد پا اللہ رب باد پا جم کے اُڑا لشکرِ سرور کی طرف اور حورتی دار چلا ست پیمبر کی طرف رخشاہوں نے کیا مہرِ منور کی طرف اور عرقِ شرم بڑھا چشمہِ کاؤسر کی طرف رخ تھا جنت کی طرف دہر سے موہ موڑے تھا دل شکستا تھا تو ہاتھوں کو جری ابھی پہنچانا تھا نزدی کے شاہنشاہِ عمم تھا قریبے سے پہے شاہِ حُدہ قیدیِ غم جانساروں کو نظر آیا جو نظر آیا جو جو ہی یہ عالم بڑھ کے یہ ابنِ مہاجر نے کہا کون ہے تھام اپنے اصحاب میں بالائے زمین بیٹھے ہیں گرد آتی ہے ادھر سرورِ دین بیٹھے ہیں کچھ تو کہے موسیٰ کے آب آنے کا مقصد ہے کیا راہ میں تو ہی نے آقا کو میرے روکا دی تیری وجہ سے مظلوم نے رستہ بدلا صاف کہے دل میں ارادہ ہے اگر لڑنے کا بے محل آنے سے تیرے مجھے شک ہوتا ہے اور آیا ہے پہے جنگ تو کیوں روتا ہے کان پٹھا ہر جو سنے ابنِ مہاجر کے سخن اور کہا میں ہوں خطاوارِ شاہنشاہِ سمن اور چائن لینے نہیں دیتی مجھے دل کی اُلجھن اور میرے میرا اس در کے سوا اب نہیں کوئی مامن آگ سینے میں بھڑکتی ہے جدھار جاتا ہوں میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو پشتاتا ہوں کھو کے اپنے دلِ مزتر کا سر اس کو سرور آیا ہوں ہو کے ظلمت سے چدا جانبِ نور آیا ہوں اور ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کے حضور بخشوانے کے لیے اپنے حضور نہ لڑنے کا ارادہ نہ وغا کی خواہش اور مجھ کو دڑپا رہی ہے افو خطا کی خواہش میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو اس کا غم ہے جو سزا اس کی عوض مجھ کو ملے وہ کم ہے آپ بتنائیں میرے دل کا عجب عالم ہے خوش ہے یا مجھ سے مزاج شہدنی برہم ہے دردِ دل کی میرے شبیر دوا بخشیں گے کیوں شہنشاہِ امم میری خطا بخشیں گے تب کہا ابنِ مہاجر نہ ہو یوں بیچائیں مہمہ دوست ہے فرزندِ رسولِ سکلین اور چل تُو خود آئیں گے لینے کو تیرے لینے کیلئے تیرے حسین ہی خوش اقلاق بہت فاطمہ کا نور العین ارے ہوں گے خوش آنے سے تیرے شہے والائے اور رحم دل ہے پسرِ فاطمہ سے شہر نے فرمائے شہر نے فرمایا کہ واللہ میرا دل ہے صاف جانتا ہوں کہ ترہ قلب نہیں مجھ سے خلاف بس اٹھا پاؤں سے سر ہے تری تخصیر معاف عفونے دوئے گناہ ہو گیا دامن شفاف منتظر صبحوں سے میں تیرا تھابتہ کہہ اور گلشنِ خلدے بنی تجھ کو مبارک باوفا ہاتھوں کو بس تین چار بند پڑھوں گا اور نہیں پڑھوں گا اور تسلسل اگر نہ رہے تو معاف فرمائیے گا باوفا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سرور سے ملا اپنے مولا کے ہر ایک ناصر و یاور سے ملا کبھی قاسم سے ملا اور کبھی اکبر سے ملا اور مسکراتا ہوا عباسے دلاور سے ملا اور مل چکا شب سے مل چکا سب سے تو پھر رنگ کی اجازت چاہی شاہ سے ازن کا طالب ہوا رخصت چاہی شہ نے فرمایا کہ تو آیا تھا جانے کے لئے زخم فرقت دلے مستر پہ لگانے کے لئے ارے بخشوائی تھی خطہ خون میں نہانے کے لئے وقت یہ قابل حسرت ہے وقت یہ قابل عبرت ہے زمانے کے لئے ہوں خجل کسکا میں تیری مہمہمانی بھی اور ذکر کیا کھانے کا ممکن نہ ہوا پانی بھی میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے میں بس اگر آپ اجازت دیں تو یہ ختم کر دوں ہر نمی کوشش حضرت کے جو شہادت تھی ہر کی وہ رہی جاتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر تصور آ جائے اور ایک دھندلہ سا خیال آ جائے اس روز کے کسی ایک لمحے کا روز روز آشور کے لمحے کا خیال تو یقین جانیے کہ اگر واقعاً معرفت ہے تو دل پھٹ جائے اور اگر اس درجہ معرفت نبی ہیں نہیں بھی تو برداشت نہیں ہوتا ہے بس ہماری دعا یہ ہے کہ خدایہ بحق حر باتوقیر ہم لوگوں کا سب کم عال بخیر ہوں اور ہماری عمریں اس کے ذکر اور اس کی یاد میں صرف ہوں کہ جس کے ذکر پر اور جس کی یاد پر شاہ میں آشور تازی آنے لگائے جاتے تھے خدایہ اس پہلی مجلس کا تصدق کہ جو زینب بنت علی نے شب یاد دہم بے سرو سامانی میں مناقج کی اور پھر جسے شام کے زندان میں اور اس کے بار عمر بھر اور جتنے آل رسول رہے جتنے امہ اتھار تھے اپنی عمر اس میں گزار خدایہ ہمارے حادی اور رہنمہ قائم آل محمد جلللہ تعالیہ فرجہو کے ظہور تک ہمیں یہ مقدر ادھے کہ ہم اسی صورت سے ہم کی یادیں مناتے رہیں اور ہمیں کوئی چیز افتراغ پیدا نہ کر سکے ہم ان شیسی سا پلائی ہوئی دیواروں کے مانند ہو کہ اگر اس سے باطل کی قوتیں ٹکرہ ہیں تو چور چور ہو جائیں خدا ہم لوگ مجبور اور بے قص ضرور ہیں مگر تیرے رسول اور اس کے نواسے کی محبت ہمارے لیے وہ قوت عظیم ہے کہ جس سے کوئی دنیا کی طاقت ٹکرہ نہیں سکتی اور وہی قوت ہے کہ جس نے بڑے بڑے ایسے سورماؤں کو نیچہ کر کے دکھا دیا کہ جن کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہو سکیں گے خدایہ اس قوم کو ہماری ملت کو اور جہاں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں امن و امان دے یہاں ذکر حسین گلیوں گلیوں گھو جائیں بچے بچے کی دل پر کہ زبان پر یہ ہو میری دعا یہ ہے بس کہ ہم سب اسی مسئلک پر زندہ رہیں اور اسی مسئلک پر مر جائیں ربنا لا تآخذنا انسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للآن ايمان ان آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاخفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعنی